بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکسکریشن کا دوسرا پارٹ ہے پہلے پارٹ میں میں نے ڈسکس کیا تھا ایکسکریشن ان پلانٹ اور ایکسکریشن ان پلانٹ کے اندر جو دیفرنٹ پروڈکٹ اور دیفرنٹ میکنزم کے ذریعے سے ایکسکریٹ ہوتی ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج ہم نے ڈسکریشن ان اینیملز تو ایکسکریشن کی ڈیفنیشن ہم لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکریشن سکڑا چکے ہیں پہلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکریشن کی تھی کہ the removal of metabolic waste particularly nitrogenous waste is called as excretion آج ہم نے جو ایکسکریشن ان اینیمل کے ٹاپک کو ڈسکریشن کرنا ہے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ انیمل میں کون سی چیزیں ہیں جو باہر eliminate ہوں گی تو ان چیزوں میں تین چیزیں آتی ہیں water, salt, nitrogenous waste water اور salt یہ condition سے related ہیں اور nitrogenous waste ہے یہ ہماری باڈی میں لازمی excret ہوں گے water کس condition سے related ہے کہ اگر hyposmotic condition ہو تو water پھر excretion product ہوگا اسی طرح اگر hypertonic environment ہو تو salt پھر excretion product ہوں گے تو یہ بات پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن nitrogenous waste overwhelmingly یہ ہمارے پاس لازمی جوز ہوتا ہے excretion product کا تو nitrogenous waste کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ nitrogenous waste produce کیسے ہوتا ہے اور یہ کن کن شکلوں میں باڈی سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم nitrogenous waste کی بات کرتے ہیں تو اس کی production کہتی ہوتی ہے body کے اندر جب بھی aminocid کا catabolism ہوتا ہے تو اس سے amino group release ہوتا ہے اس process کو de-amination کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے short question کے لحاظ سے یاد رکھنے میں بھی یہ short question آ رہے کہ what is de-amination تو آپ نے کہنا ہے کہ catabolism of amino acid سے جو amino group release ہوتا ہے اس process کو ہم de-amination کہتے ہیں اب یہ جو amino group release ہوگا یا تو یہ نئے amino acid کو بنانے کے لئے استعمال ہو جائے گا یعنی یہ reuse ہو جائے گا یا پھر یہ remove ہو جائے گا remove سے کیا مراد ہے اس کو body سے باہر نکال دیا جائے گا تو یہ دونوں possibility یہاں آ جاتی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں nitrogenous waste کی تو اس میں سب سے پہلا جو step ہے وہ amino group کا release ہونا ہے from the amino acid تو جب بھی amino acid کو توڑا جائے گا تو amino group اس سے release ہوگا اس process کو ہم کیا کہتے ہیں de-amination تو جب بھی ہم excretion کی بات کرتے ہیں تو excretion کیونکہ اس کا remove ہونا ضروری ہے اگر یہ remove نہیں ہوتا تو کافی سارے problem آنا شروع ہو جاتے ہیں کیسے amino group not reused for the recycling وہ amino group جس کو ہم نے دوبارہ body میں استعمال نہیں کیا اور وہ body میں ازاد پھر رہا ہے is essentially dissolved in water تو یہ پانی میں dissolve ہوگا and اس کو excret کرنا ضروری ہے اگر ہم نے اس کو plasma یعنی جو ہمارا blood plasma ہے اگر اس میں amino group کے جو products ہیں amino group سے بننے والے جو compound ہے اس کا level بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر یہ toxic ہو سکتا ہے یہ زہریلا ہو سکتا ہے ہماری body کے لئے تو اس وجہ سے اس amino group کا remove ہونا ضروری ہے اگر ہماری blood کے اندر اس کا level تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے for example elevated level of these waste اگر یہ amino group یا amino group سے بننے والے جتنے بھی compound ہیں اگر اس میں ان کا level ہماری body میں زیادہ ہو جائے تو پھر کون کون سے problem آ سکتے ہیں جیسے convergence body میں جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں coma انسان coma میں چلا جاتے ہیں اور eventually death death بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس waste کا body سے remove ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب یہ amino group یا یہ جو nitrogen ہے یہ کن شکلوں میں release ہوتی ہے سب سے زیادہ تین شکلیں ہیں mostly excess nitrogen is excreted یہ ammonia کی شکل میں release ہوتی ہے یوریا کی شکل میں release ہوتی ہے یوریک acid کی شکل میں release ہوتی ہے تو یہ تین مختلف شکلیں ہیں جن میں اکثر nitrogenous waste remove ہو رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی quantity یعنی آپ کہہ سکتے ہیں nitrogen جو amino group سے آئی ہے جو nitrogenous waste ہے یہ کریٹین کریٹین اور try methyl oxide یہ ان شکلوں میں بھی body سے باہر release ہوتے ہیں کریٹینین کریٹین اور try methyl oxide یہ وہ تین شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت quantity nitrogen کی remove اور سب سے جو کم quantity ہے وہ پیورین اور پیرامیڈین کے شکل میں release ہوتی ہے اب تین کٹیگری آگئے ایک جس میں بہت زیادہ release ہوتی ہے ایک میں تھوڑی ایک میں بہت تھوڑی release ہوتی ہے تو پیورین اور پیرامیڈین والے جو forms ہیں یہ والے جو compounds ہیں ان کے شکل میں بھی nitrogen release ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی quantity کے اندر release ہوتی ہے کیونکہ ان پیورین اور پیرامیڈین کو باڈی سے باہر نکلنے سے پہلے مزید توڑ دیا جاتے ہیں اور جن compound کے اندر توڑا جاتے ہیں وہ اس میں ammonia ہے یوریا ہے یوریکیسر ہے ہائپوزینتھائن ہے زینتھائن ہے اور ایلنپائن ہے اب یہ والا جو ہمارے پاس compound ہے ان سے objective بن سکتے ہیں mcqs بن سکتے ہیں جیسے آپ کو یہ mcqs نظر بھی آ رہا ہوگا تو اس میں آپ سوچیں کہ اس کا answer کیا بن سکتے ہیں تو اس کا answer بنے گا جو آپ کے نظر آ رہے کہ which one of the following is not produced after the catabolism of پیورین اور پیرامیڈین تو یہ statement ہے اس کے چار option دیئے گئے ہیں الانٹائن دیا گئے ہے ہائپوزینتھائن دیا گئے ہے اسی طرح یوریا دیئے اور کریٹین دیئے تو اس کا option ڈی ٹھیک ہے جس کو ہم کریٹین کہتے ہیں تو یہ mcqs پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح کے mcqs یہاں سے بن سکتے ہیں یا یہ بھی اس طرح کے بن سکتے ہیں کہ وہ کون سی ہمارے پاس نائٹروجینیس فوم ہے جس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں نائٹروجین ریموو ہوتے ہیں option اگر چار ہو کریٹین ٹرائی میتھائل امائیڈ آکسائیڈ اسی طرح الانٹائن اور یوریا تو اس کا جواب کیا ہوگا یوریا ہوگا اس کے بعد nature of excreti product in relation to habitat اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نائٹروجین مختلف شکلوں میں نکلتا ہے اور تین بڑی شکلیں ہیں امونیا یوریا اور یوریکیسر ہر اینیمل میں یہ تینوں شکلیں نہیں نکلتے ویسے ریلیس تو تھوڑی بہت قوانٹیٹی تینوں کی ہوتی ہے لیکن جو major excreti product ہے یا تو امونیا ہے یا یوریا ہے یا یوریکیس ہے اور یہ کس پہ depend کرتے ہیں اس کی habitat پہ depend کرتے ہیں اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اتھلیکچر کے اندر تو یہ very very important وی آئی پی long question ہے very very important long question کہ organism habitat کے لحاظ سے اپنی excreti product بناتا ہے وہ excreti product امونیا بھی ہو سکتی ہے وہ excreti product یوریا بھی ہو سکتی ہے وہ excreti product آپ کہہ سکتے ہیں یوریک ایسرڈ بھی ہو سکتے ہیں پہلے ہم امونیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں جب بھی امونیا ایسرڈ کا کیٹابولیزم ہوتا ہے اس سے بننے والی جو excreti product ہے وہ امونیا ہے اور امونیا کی property یہ ہے ایک تو یہ toxic ہے اور یہ body fluid میں جلدی dissolve ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے body کے اندر اس کا level ہمیشہ بہت کام ہونا چاہیے اگر ہم نے body کو اپنے toxic effect سے بچانا ہے یا کسی بھی animal نے اپنی body کو toxic effect سے بچانا ہے تو اس کی quantity ہمیشہ body میں کام ہونی چاہیے تو اس وجہ سے ہر organism چاہے گا کہ امونیا اس کی body سے جلدی باہر نکل لیکن امونیا کے اندر ایک problem آتا ہے جب بھی یہ elimination اس کی کرتے ہیں to maintain its low concentration organism اگر اس کو body سے باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ body میں اس کی quantity کم ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 500 ml water is required to excrete one gram اف امونیا اگر body سے باہر ایک گرام امونیا کو نکالنا ہے تو پانچ سو امیل پانی چاہیے جو بہت زیادہ ہے ہاف لیٹر آلموسٹ بنتے ہیں اب اتنا سارا پانی body میں available صرف ان organism میں ہو سکتا ہے جو hypotonic environment میں رہتے ہیں اچھا hypotonic environment میں رہنے والوں کو ایک problem اور بھی آتے ہیں کہ ان کی body میں water زیادہ ہونے لگتے تو انہوں نے water کو نکالنا ہی ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنی body میں امونیا بنا لیتے ہیں as a waste product امونیا کی یہ property جب یہ باہر نکلے گا تو ساتھ کافی سارے water کو بھی لے کے نکلے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امونیا hypotonic hypotonic والے hypotonic environment والے animal میں produce ہوتا ہے تو یہ ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ ان کا پانی کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے body سے باہر زیادہ پانی نکل جاتا ہے اور ان کی nitrogen بھی نکل جاتی ہے تو یہی بات لکھی ہو گئی ہے therefore animal of hypotonic environment can keep ammonia as a excreti product صرف hypotonic environment کے جو animal ہیں وہ امونیا کو لے کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ organism جو امونیا کو باہر نکالتے ہیں انہیں امونو ٹیلی کہا جاتے ہیں یہ دو ورڈ کا combination ہے امونو ٹیلی ٹیلی کا ورڈ ٹیلی سے نکلا ہے ٹیلی کا مطلب ہے دور جیسے آپ نے سناو ٹیلی ویژن اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیلی ویژن کا لفظی مطلب کیا ہم دور کی چیزیں دیکھتے ہیں ٹیلی فون فون باتچیت کرنے کو کہا جاتے ہیں ہم دور کے لوگوں سے دور کے لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں اس وجہ سے وہ instrument ٹیلی فون کہلاتے ہیں تو امونو ٹیلی کا مطلب کیا ہے کہ وہ organism جو اپنی باڈی سے امونیا کو دور کریں گے وہ امونو ٹیلی کہلاتے ہیں امونیا excreting animal are called as امونو ٹیلی تو زیادہ تر جو fresh water کیونکہ fresh water hypotonic environment ہے تو fresh water میں رہنے والے جو animal ہیں یا fishes ہیں ان میں امونیا as a excreting product release ہوتا ہے اس کے بعد yuria یہاں ہم نے بات کی کہ امونیا کو نکالنے کے لئے بہت زیادہ پانی شاہی لیکن اگر امونیا کی باڈی کے اندر پانی ویسے ہی کام ہو کیوں کام ہو کیونکہ اس کے environment میں پانی کام available ہے تو ایسے organism تو پھر ان کو problem آنا شروع ہو جائے پانی باڈی ڈی 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 اس وجہ سے وہ organism جہاں پانی درمیانے درجے کا ہے تو وہ organism کبھی بھی امونیا کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی باڈی ڈی 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 امونیا نے امونیا کو ایسے کمپاؤن میں کنورٹ کریں جو باہر نکلتے ہوئے بہت کم پانی کو لے کے نکلیں تو یہی ہے کہ پانی کم ہو امونیا کی طور پر نہیں استعمال کیا جا سکتا اس کا متبادل طریقہ یہ ہے ہم یوریا کے اندر اس کو کنورٹ کر دیں کیونکہ یوریا کی پراپرٹی ہے کہ ایک گرام یوریا کو باہر نکالنے کے لئے 50 ایمیل واتر چاہیے ایک گرام یوریا کو باہر نکالنے کے لئے کتنا پانی چاہیے 50 ایمیل واتر چاہیے اب امونیا یوریا میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا نام ہے یہ اکثر شارٹ کوششن میں آجاتے کہ اور یہ کافی دفعہ شارٹ کوششن میں آیا ہے کہ اس سائیکل کو ڈرا کریں اب اس سائیکل کے اندر امونیا کو یوریا میں کنورٹ کیا رہے تو یہ میٹابولیزم کافی سارے انزائم موجود ہوتے ہیں جو اس امونیا کو یوریا میں کنورٹ کر رہے ہوتے اور جیسے ہم بات یوریا سائیکل نے سٹارٹ ہونا ہے تو اس میں امونیا کا ایک مالیکول اور کاربن ڈائیک ایک ایک مالیکول ایڈ کیا جاتے اور تینوں چیزوں کے ایڈ ہونے سے جو کمپاؤنڈ بنتے اس کا نام ہے سٹرولین پھر سٹرولین کے اندر امونیا کا ایک مالیکول ایڈ کیا جاتے آر جینیز آر جینیز یہ اس کو یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں اور آر نیتین دوبارہ مل جاتی اگلے سائیکل کے لئے تو اس طرح اگر آپ اس سائیکل کو دیکھیں آر نیتین دوبارہ مل گئے جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ ایک کاربن ایک سیڈ دو امونیا کے مالیکول استعمال ہوئے تو یہ تینوں چیزیں مل کے یوریا کا ایک مالیکول بناتی کیونکہ آر نیتین ہمیں دوبارہ مل گئی ہے جیسے آپ کو ڈائیگنام کے اندر یہ تصویر نظر بھی آ رہی ہوں گے اچھے ایک تو تصویر اس میں ڈیٹیل سے شو کیا گیا یہاں تو ایک انزائم شو کیا گیا کہ آر جینیز تو آپ کو یہ جو یوریا سائیکل نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹیل ہے اس میں آپ کو ہر سٹیپ کے اوپر انزائم نظر آتے ہوئے نظر آئیں اور پھر نیچے آپ کو اس کی ایکویشن نظر آ رہی ہوگی کہ دو امونیا کے مالیکول ایک ارمن ایک مالیکول مل کے ایک یوریا کا مالیکول بنات اور ساتھ ایک وارٹ کا مالیکول ریلیز بھی ہوتا ہے تو جب بھی آرگنزم موڈریٹ سپلائی والے انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو وہ امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرتے کیونکہ یوریا کو باہر نکلنے کے لئے پانی کم چاہیے تو وہ آرگنزم جو یوریا کو باہر نکالتے ہیں جو یوریا کو اپنی باڈی سے دور کرتے ہیں وہ یوریو ٹیلی کہلاتے جیسے آپ کے بک میں جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ایکزمپل دی گئی ہے اب یہاں تھوڑی سی سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں شارک بھی ایکویٹک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں بونی فیش بھی ایکویٹک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ان میں امونیا کیوں نہیں بنتا تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جو اسمو ریگولیشن میں پڑھا تھا تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ شارک اور بونی فیش میرین وارٹر میں رہتے ہیں اور میرین وارٹر میں آپ پتہ باڈی میں پہلے ہی ڈی ہائیڈیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ باہر پانی کم ہوتا ہے اور اندر پانی اندر پانی کی جو سلیوشن کی کنسٹریشن کم باہر پانی کی کنسٹریشن آپ کیا سکتے کم ہوتی ہے اندر جو باڈی ہے اس میں ان کے سلیوشن میں جو واتر کی کنسٹریشن وہ زیادہ ہوتی اس وجہ اندر سے پانی نکلنا شروع ہوتے تو یہ بھی کیا کرتے ہیں یوریا کو بناتے کیونکہ ان کو بھی ہر وقت ڈی ہائیڈیشن کا پرابلم رہتا ہے کیونکہ یہ میرین واتر میں رہنے والی فیش ہیں یہ چکہ ایکویٹک میں رہتے ہیں اس سری بڑی جو چیز ہے کچھ اینیمل ایسے ہیں جو ایسی جگہ رہتے ہیں جب پانی بہت کم اویلی جیسے پرندے اپنا کافی سارا وقت ہوا میں گزارتے ہیں اب ہوا کے اندر پانی بہت کم اویلی بل ہے اسی طرح جو ریپٹائل ہے وہ زیادہ تر سہرائی پاس تو ایسی ایکسکریٹی پروڈکٹ ہونی چاہیے جو باہر نکلے اور بہت کم پانی کو لے کے نکلے تو یوری کیسر کے اندر یہ پروپرٹی ہے بہت زیادہ جہاں پانی کی کمی ہو وہ ہمیشہ ایسی پروڈکٹ کو ریکوائر کرتے ہیں جو جب باہر باہر جو یوری کیسر کو باہر نکالتے ہیں وہ چار اگزمپل ہیں جو آپ کی بک میں ڈسکس کی گئی ہیں برڈز جو ایریڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ایریڈ انوائرمنٹ سے کا مرد جو ہوا میں رہتے ہیں جہاں پانی بہت کام آوی لیبل ہے انسیکٹ ہیں ریپٹائل ہیں اور لینڈ سنیل ہیں تو اگزمپل آپ لوگوں نے یاد رکھنی کیونکہ یہ ایم سی کوز کے اندر پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیرا گراف ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوریو ٹیلی اور یوری کو ٹیلی یہ بعد میں ایولوشن کے ذریعے سے بنائی کیونکہ جب ہم ایولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایولوشن کے پروسس کے اندر ہمیشہ جو لائف ہے وہ پانی میں سٹارٹ ہوئی ہے تو پانی کے اندر سب سے پہلی پانی والے آرگنیزم میں بنی وہ امونیا پھر جب آرگنیزم خشکی پہ آئے اب خشکی پہ بھی آگے دو جگہ آگے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں تھوڑا بہت پانی آویلیبل تھا کچھ ایسی جگہ جب بہت کم پانی آویلیبل تھا تو وہ آرگنیزم جو تھوڑے بہت پانی میں یعنی موڈریٹ درجے پانی والے انوارمنٹ میں آئے تو انہوں نے یوریا بنایا اور وہ آرگنیزم جو آپ کہہ سکتے ہیں بہت خشکی والے انوارمنٹ میں گئے انہوں نے کیا بنایا انہوں نے یوری کیسر بنایا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوریو ٹیلی ہے جیسے آپ کو پکچر میں نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں چونکہ بورڈ پہ بنانا آرگنیزم یعنی وہ اینیمل جو یوریو ٹیلی بنے وہ آرگنیزم جو یوری کو ٹیلی بنے یہ ایولوشن کی ریکوئرمنٹ تھی کہ نائٹر جینیس ویسٹ کو ریموف کرنے کے لیے یہ دو ایڈاپٹیشن کرنا ضروری تھی اندیر ہیویٹیٹس جب وہ موڈیر سپلائی والے اس کے بعد جو اگلی لائنز ہیں اس میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اینیمل نے صرف کیمیکل نیچر آف ایکسکریٹی پروڈکٹ کو چینج نہیں کیا اینیمل نے اپنی کیمیکل نیچر ایکسکریٹی پروڈکٹ کی چینج نہیں کی بلکہ اپنی سٹکچر کو بھی چینج کی وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ڈیفرینٹ اینیمل کے اندر ڈیفرینٹ قسم کے سٹکچر مینشن کیے گئے ہیں جو آپ کو نظر آئے گا کچھ بہت کم پانی میں کام کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ پانی میں کام کرے ہوتے تو اگلی جو لائن ہے اینیمل ایڈاپٹی ناٹ اونی کیمیکل نیچر آف ایکس کریٹی پروڈکٹ اینیمل نے صرف ایکس کریٹی پروڈکٹ کی کیمیکل نیچر نہیں بدلی بٹ آلسو دا ویریس ایڈاپٹیشن بلکہ کافی ساری ایڈاپٹیشن ایسی بھی کی ہیں کہ وہ اپنے ایکس کریٹی سٹکچر کے اندر بھی دائیورس لے کے آئے ہیں کیا ہے جو جو ایولوشن ہوتی گئی جو ہمارے پاس خاص دور پہ خشکی والے آرگنزم کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں وارٹر کی جو آویلیبیلیٹی کی لحاظ ہے جو ری ایبزورپشن کا پروسس وہ زیادہ سے زیادہ ایڈوانس ہوتا چلا گیا تو یہی بات ہے جو اس انوائرمنٹ کے لیے کی گئی اور آرگنزم نے صرف اپنی کیمیکل نیچر آف ایکسگریٹی پروڈکٹ کو چینج نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایکسگریٹی سٹرکچر کو بھی چینج کیا کہ اگر پانی زیادہ ہو یہ سٹرکچر استعمال ہوگا پانی کم ہو یہ اگر پانی بہت ہی کم اللہ حافظ